ہیلو فرینڈز، نمستے، السلام علیکم اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے ہستے بستے اور مسکراتے ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو کہ ہے دی ایف سی سے ریلیٹڈ، ڈیڈیکیٹڈ فریڈ کوریڈور اور یہاں پر ہمیں یقینی طور پر فریڈ کی ٹرینی زیادہ تر فریڈ ٹرینی دیکھنے کو ملیں گی اور اگر تو یہ ویڈی ایف سی ہوا ہے تو پھر یہ بہت ہی کمال کی ویڈیو ہوگی بکتر مہ بکتر انڈیان کی انڈیئر ریلوے کی فریڈ دیکھنے کا بہت دل کرتا ہے کیونکہ اس کے زبردست نظاریں دیکھنے کا ملتے ہیں اور اگر یہ ویڈی ایف سی ہو تو پھر یہ نظاریں اور بھی زیادہ شاندار ہو جاتے ہیں کیونکہ پورے بھارت میں ایک ویڈی ایف سی ایسا علاقہ ہے یعنی یہ ایسا پروجیکٹ ہے جو کریشنگار کا علاقہ ہے جو ہم نے کئی ایک بار دیکھا ہوئے کہ جہاں پر ہمیں ڈبل سٹیک کنٹینر دیکھنے کو ملتے ہیں تو ایسے میں یہ ویڈیو ابھی زیادہ شاندار ہو جاتی ہے اور خصوصاً جب ڈبلیو ڈی جی فور جی آتا ہے یا ویڈ نائن ڈبل سٹیک کنٹینر لگا کے ساتھ لاتا ہے تو بہت ہی کمال کے نظاریں دیکھنے کو ملتے ہیں وقتن وقتن اس طرح کی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں اس کا نائٹ ویو بھی دیکھا ہوئے ہیں کئی ایک بار اس سے موضوع کے اوپر ویڈیو دیکھئی ہے لیکن امانداری کی یہ بات ہے کچھ دنوں بعد پھر اس کی طلب محسوس ہوتی ہے تو آج بھی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں دی ایف سی پہ یہ کونسا دی ایف سی ہے اور کتنا زیادہ شاندار ہے لیکن اس ویڈیو پہ آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے پیار باری گزار سے کتنا چینل پر فرس ٹائم اور کونٹنٹ پسند آتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اور اگر آپ ہمارے پیارے سی سبسکرائبر پہلے سے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ بہت سے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں یار سبسکرائب نہیں کرتے کافی دن ہو گئے تھے کوئی اچھے والی فریٹ نہیں دیکھی تھی آج بڑا دل کر رہا تھا ایک بار پھر فریٹ کے شاندار نظارے دیکھیں اور اگر ڈی ایف سی ہے تو پھر یقینی طور پر شاندار نظاری دیکھنے کو ملیں گے خصوصاً ڈی ایف سی کیونکہ ای ڈی ایف سی کا بہت مزا نہیں ہے جہاں پر ہمیں ڈبل سٹیک دیکھنے کو ملتے ہیں ایک چل رہی ہے اور دوسری پی گزر رہی ہے یعنی دو ٹرینے بے ایک وقت فریٹ ہی گزر رہی ہیں کیا بات ہے ایک ڈبل سٹیک کے ساتھ اور یہ بڑی دبردست لوکیشن ہے کرشنگڑ راجستان میں کہیں کیول اسی روٹ کے اوپر یہ نظارہ دیکھنے کا ملتا ہے پورے بھارت میں ڈبل سٹیک کا یہاں پہ ہارٹ ٹیم فریٹ فریٹ ہوتی رہتی ہے ایک دو ایک ٹائم میں جاتی ہوئی واہ ایسا شاید پہلے کبھی نہیں دیکھا اگر کوئی دیکھی بھی ہیں تو وہ رکھی ہوتی ہیں یہ دونوں ہی چاہ رہی ہیں ایک وقت میں ایک ڈی ایف سی کے ٹریک پہ اور دوسری دوسرے والے ٹریک پہ اور یہ ڈبلیو ڈی جی فور جی ڈیزل کن ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور کا بھی یہی بات شاہ یا زبرتس لگو موٹیو ہے یار اس کے بغیر فریٹ کی کوئی ویڈیو مکمل نہیں ہو سکتی ڈیزل کٹیگری میں اور الیکٹرک میں ویگ بارہ کے بغیر دیکھتے ہیں وہ آتا ہے کہ نہیں یہی مل گیا تو اچھا ہے دیکھتے ہیں بیچ میں صرف ایک رگایا ہوئے ڈبل باقی تو آج سنگل پہ ہی کام چل رہا ہے پانچ ٹریک ہے یہاں پہ پانچ میں تین تین ٹریک بھی دیکھے ہوئے ہیں جو مسروف تھے اوہ ویگ بارہ آگیا بارہ ہزار ہاؤس پاور کے ساتھ بھارت کا سب سے شکتی شالی لوکو موٹیو اور بنائے بھی بڑا زبردست ہے دیزائن کو لے کے کیا بات ہے بخصورت ہے کوئی پٹرولیم سے متعلق سمان لے کے جا رہے ہیں یہ تو چھے ہزار ٹرن سمان لے کے ایک سو گلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے جا سکتے ہیں اور اگر وزن سات ہزار ٹرنوں تو پھر اسی گلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے جمیر سے دلی کی شدابدی ایکسپریکس ویب سیون کے ساتھ ویب سیون کی کیا بات ہے پچھلے دنوں ستیہ بھائی کے ساتھ بھارت کی سب سے چھوٹی شدابدی دیکھی ہے چھوٹے فاصلے کی چندی گھر سے دلی یہ تو اچھا خاصہ ہوگا جمیر سے دلی اس کے اوپر بندے بھارت بھی چلتی ہے اسی روٹ پہ اور جیپور سے دلی ایک ڈبل ڈیکر بھی چلتی ہے کیا بات ہے اب لگتا ہے فرماں قسم کا سین ملے گا ڈبل سٹیک کنٹینر کا ویگ نائن کی شکتی کے پیچھے یہ فریٹ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لوکوموٹیو ہے الیکٹر کیٹیگری میں کیا بات ہے یہ نظارہ وقتن فوقتن دیکھنے کو اچھا خاصہ دل کرتا ہے کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے لگتا نہیں بلکہ ہے بھی ایسے ہی کہ فریٹ کو لے کے سب سے پرائیم لوکیشن یہی ہے سب سے زیادہ خوبصورت فریٹ کا نظارہ یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں پرلے ٹریک پہ آرہا ہے ڈبلیو ڈی جی فور جی دیزل میں آج بھی دمخم ہے یہ بتانے کے لیے ڈبلیو ڈی جی فور جی کئی نہ کئی سے آئی جاتا ہے ایک نائن کے ٹکر کا لوکوموٹیو ہے ڈبلیو ڈی جی فور جی کا فریٹ کے ساتھ کراس ہوا کیا بات ہے کیا نظار ہے ڈبلیو ڈی جی فور جی کا فریٹ کے ساتھ کراس ہوا ڈبلیو ڈی جی خوبصورتی سے چھوپ گئی لیکن ایک مختلف چیز دیکھنے کو مل گئی بندے بھارت بھی لوگوں کا کریز ہے پچھلے ہی دنوں کو چھے پانچ چھے بندے بھارت کا ارتطاع ہوئے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک ریکارڈ ہے اتنے دنوں میں ایک دن میں کبھی اتنی بندے بھارت نہیں چلیں اور اب کوئی پینتیس چالیس تو ہو گئی ہوں گی پورے بھارت میں لیکن یہ نظارہ اچھا تھا ہی طرح بات سوپر فاست ایکسپریکس کیا بات ہے لگتا ہے پھر ویڈیو اور نے اچھا خاصہ انتظار کیا اس لمحے کو اکس بند کرنے کے لیے آئیدر آباد سوپر فاست ایکسپریکس اور ساتھ میں جا بھی الکو کے ساتھ رہی ہے ڈیوڈیو اور وہاں بھی الکو کے ساتھ فریش یہ ایم ڈی گیا یہ کہ ڈی ایف سی بھی بھاگی جا رہا ہے ایم ڈی یہ کار کاروں والی کوچے لگ رہی ہیں یہ مسافر بردار نہیں لگ رہی ہیں اس میں گاڑیاں لے جاتے ہیں وہ ہی ہے میں پہلے سمجھے یہ شاید مسافر بردار کوچے تو بلکل ویسی ہی لگ رہی تھی ڈی ایف سی کو اتنی بار دیکھا ہوا ہے کہ جب بھی ڈی ایف سی کا نام لیا جاتا ہے تو ڈی ایف سی کا ایک خیال ذہن میں آتا ہے اور جیسا کہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں بھی کھا تھا کہ یہ ڈی ایف سی ہو تو زیادہ مزا ہے اور وہ ایسا ہی ہوا کہ ڈی ایف سی تھا ویسے ٹائٹل میں صرف انہوں نے ڈی ایف سی لکھا ہوا تھا بہرحال یہ ہماری پسندیدہ لوکیشن کرشنگڑ کے آس پاس کا علاقہ تھا اور یہاں پر پانچ ٹریک بچھے ہوئے ہیں تین ڈی ایف سی کے ہیں ڈی ایف سی کے ہیں ڈی ایف سی فریڈ کورٹ اور کے ہیں اور دو پہلے سے ریلوے کے استعمال میں ہیں تھوڑا سا میں آپ کو بتائی دوں ویسے تو آپ کا میرے سے بہتر پتہ ہے اور یہاں پر ہمیں فریڈ کو لے کے اتنے زبردست نظارے دیکھنے کا ملتا ہے کہ پورے بھارت میں بھی کئی دیکھنے کا نہیں ملتے ہم نے ای ڈی ایف سی ورسس ڈی ای ڈی ایف سی دیکھا تھا لیکن ای ڈی ایف سی پہ ایسا کوئی نظارہ دیکھنے کا نہیں ملتا کہ جہاں پر کوئی ڈیزل لوکوموٹیو یا کوئی الیکٹرک لوکوموٹیو اپنے ساتھ ہے ڈبل سٹیک انڈینر لگا کے لارہا ہو یہ نظارہ ہمیں پورے بھارت میں صرف ایڈی ایف سی پہ دیکھنے کا ملتا ہے اور یہ جو پرائیم لوکیشن ہے نا کرشن گڑ کے آس پاس یہ بڑی ہی زبردست ہے اور یہ پانچ ٹریک تو اکثر اور بیش مصروف رہتے ہیں ہم نے اس سے پہلے یہ نظارہ بھی دیکھا جب تین فری ٹرینیں بے ایک وقت نظر آئی تھی دو رکی ہوئی تھی اور ایک چال رہی تھی لیکن آج یہاں پر ایسا نظارہ دیکھنے کا ملا دو فری ٹرینیں بے ایک وقت چلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی پھر اس کے ساتھ سار فری ٹرین کے ساتھ کسی مسافر بردار ٹرین کا کراس بہت ہی کم دیکھنے کا ملتا ہے اور اس لوکیشن کے اوپر تو شاید کبھی نہیں دیکھا لیکن آج وہ بھی دیکھنے کا مل گیا اور وندے بھارت ایکسپریکس ایک طرف چل رہی تھی دوسری طرف وڈی جی فور جی فریڈ کے ساتھ جا رہا تھا تو وہ بہت ہی کم مال کا نظارہ تھا ویڈیو ہونے لگتا ہے اچھا خاصا انتظار گیا اس نظارے کا اور اس نظارے کو حاصل کرنے کے لیے تو آج ایک بار پھر وڈی اپسی دیکھیں بہت اچھا لگا ہر حالت میں دیکھا ہوئے دن میں دیکھا ہوئے رات میں دیکھا ہوئے ڈبل سٹیک میں دیکھا ہے ڈیزل میں دیکھا ہے پانچ میں سے تین ٹریک بیزی دیکھیں ہیں آج پانچ میں سے دو ٹریک بیک وقت استعمال ہوتا بھی دیکھ لی ہیں تو بہت ہی کم مال کی ویڈیو تھی اور بطور ڈیزل ریل فین ڈبلیو ڈی جی فور جی کو جب بھی دیکھتے ہیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور الیکٹک کے مقابلے کا بلکہ الیکٹک کے ٹکر کا لوکوموٹیو دکھائی دیتے ہیں تو آج پھر سے کچھ دنوں کے بعد ڈبلیو ڈی اپسی کو دیکھ کے اگر آپ ایک ریل فین ہیں تو اس نظارے کو سبسکرائب کریں